موسیقی بہرحال لیکن ہم آج بات کریں گے خاص طور سے جو ازرائیل اور فلسطین کو لے کر کے ہنگامہ مچا ہوا ہے تین مہینے سے جنگ چل رہی ہے لیکن اس کا انجام کیا ہوگا بھی کسی کو نہیں پتا ہے اس کے ساتھ ہی کل یوئی کے پریسیڈنٹ ہندوستان تشریف لائے گجرات میں انہوں نے وزیر آدم نرن موڈی کے ساتھ روڈ شو کیا ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے عدیب صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے بہت مختصر انداز میں تین مہینے کا وقت ہو گیا ہے اور جس طریقے کا ظلم وہاں پہ غزہ میں تباہی ہے پچیس ہزار تو بانڈ ریکارڈ وہاں پہ موتیں بتائی جا رہی ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں کوئی اس کو روک نہیں رہا ہے دیکھیں پچیس ہزار تو آپ آفیشل کہہ رہے ہیں میرا اپنا تقمینا ہے کہ ایک لاکھ کے تقریبا لوگ مرے ہیں یا اس حالت میں ہیں کہ مرنے کے قریب ہیں اس لیے کہ جب وہاں کوئی عمارت نہیں بچی ملبوں کے اندر کون کتنا ہے یہ پتہ نہیں ہے ستم یہ ہے کہ جو ممالک اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائس کے نگبان ہیں اور ہیومن رائس ویلیوز کی بقیاد کرتے ہیں اور کتے اور جانوروں تک کی فکر کرتے ہیں انسانوں کے مرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن ایک بات بلکل واضح یہ ہے جو ان کا پلان تھا اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ کہ ہم دس پاندرہ دن کے اندر ہم آس کو ختم کر دیں گے اور وہ اس میں سعودی عرب اور گلف کے کنٹریز شامل تھے کیونکہ ان کو تجارت کرنی تھی لیکن جس انداز سے انہوں نے اپنے کو لڑے ہیں وہ اور میں نے آپ کے ایک پلگاہ میں پہلے بھی کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں کی ساری عمارتیں ختم ہو جائیں وہاں کی آبادی بہت ختم ہو جائیں لیکن حماس یا فلسطین جیت چکا ہے اور اسرائیل ہار چکا ہے اس لیے کہ یہ ان کے پاس گوانے کو کچھ ہے نہیں وہ اپنی زمین واپس لینے کے لیے جس حد تک بھی جائیں گے وہ جائیں گے اسرائیل ایسا ملک جو مختلف ملکوں سے ویسٹرن ورڈ سے اور امریکہ سے ایڈ لے لے کے اپنے دنیا میں آتنگوات پھیلا رہا ہے اس سے بھی کنارہ کشوی ہو رہی ہے اب حالت یہ ہے کہ بیڈن صاحب کے کل پرسوں کی ان کی جو اپنی الیکشن کی میٹنگ تھی اس میں ان کو بولنے نہیں دیا گیا تو جب یہ شکل پیدا ہو گئی ہے تو یہ کب تک لڑائیں گے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ یو این جو ادارہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو ختم ہو گئی ایسا لگ رہا ہے اب یہاں تک کی ایک کل سے وہاں شروع ہو رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں کیس اس میں بھی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب کوئی ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہوئی نہیں ہے ہم نے مارا ہی نہیں ہے اور اگر وہ بھی اس طرح کا ججمنٹ دیں گے تو یہ جو دنیا ہے یہ میں سمجھوں ہماس نے عدیب صاحب ہماس نے کل ایک دیمانڈ کی ہے کہ جو اوائی سی ہے اس کو چاہیے کہ وہ جائے افریقہ کے ساتھ اور یہ ازرائیل کے خلاف کورٹ میں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اوائی سی تو میٹنگ بھی نہیں کر رہا ہے نہیں اوائی سی کا مطلب کیا ہے اوائی سی کا مطلب سعودی عربیہ سعودی عربیہ کو آپ میں نے تو ہمیشہ سے کہا کہ وہ مسلم تاجر حاکم نہیں ہے وہ تاجر ہیں وہ لوگ اور وہ تجارت کرتے ہیں اور میں تو بہت پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ یہود اور سعود ایک ہیں ان سارے مسائل جو پورے ورلڈ میں اس وقت دنیا میں ہیں وہ دیکھیں اسلحہ خریدتے ہیں امریکہ سے یمن پہ مارتے ہیں سیریا پہ مارتے ہیں عراق پہ پھیکتے ہیں اور وہاں بولنے کو تیار نہیں جا مظلوم و مسکین مارے جا رہے ہیں کھانا تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں نہیں وہ ان کا تو دلی خواہش تھی کہ یہ پندرہ دن میں ہماس ختم ہو جائیں گی اور ان کا پٹھو جو ہے وہاں بٹھالا جائے گا لیکن آج میں سمجھتا ہوں نہ محمود عباس کی اب کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اب کسی اور کی حیثیت ہے یہ جو ہوا ہے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو دنیا میں آتنگواد پھیلے گا یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جب انصاف نہیں ملتا تو پھر انسان جو ہے وہ وحشی بن جاتا ہے اور ان کے ساتھ اتنا ستم ہوا اور دنیا دیکھتی رہی تو یہ دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہو گئی ہے اب جہاں تک کہ ویسٹین ورلڈ کا سوال ہے اس میں وہاں کی عوام ضرور ان کے ساتھ ہے یہ کہا جائے کہ حکومتیں یقینی طور پر ان کا مقاصد الگ ہیں لیکن دنیا جاگ گئی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں امریکہ میں کھڑے ہو گئے ہیں اور یہاں تک کہ اسرائیل میں ایک بڑا طبقہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ بند کرو تو ایسی شکل میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی تاریخ بہت جلد لکھی جائے گی اور دو ہزار چوبیس جو ہے وہ ہمیشہ ریاض رکھا جائے گا اس لیے کہ ورڈ پاور چینج ہونے میں یقینی ہے بلکل کیونکہ ایران نے بھی کہا اور روس نے کہ جس طریقے سے یہ لوگ ناقام ہوئی ہیں جو بڑی ارگنائزیشن ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں ہے ان کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے لیکن ہم او آئی سی کے جب بات کر رہے تھے عدیب صاحب تو کل ہم نے دیکھا کہ یو ای کے جو پریسیڈنٹ ہیں وہ ہندوستان گجرات تشریف لائے انہوں نے وزیر آدم ریند موڈی کے ساتھ روڈ شو کیا ظاہر ہے کہ روڈ شو دوہزار چوبیس کی تیاری اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو لوگوں نے تجزیہ نگاروں نے یہ بات کہی ہے اور دوسری طرف ہندوستان سے ایک وزیر جو ہے اسمریتی رانی جو اقلیتی وزیر بھی ہیں وہ اپنے منسٹر کے ساتھ اور اپنے گروپ کے ساتھ مدینہ منورہ گئیں اس کو لے کر کے کافی حل چل ہے کہ آخر وہ وہاں گئی کیسے وہاں تو بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں کہ یہاں مشرقین یا کوئی ایسے کوئی نہیں آئے گا جو غیر مسلم ہوگا یہ کیسے ممکن ہو سکا کیا تمام چیزیں بلکل بدل نہیں ہر چیزیں میں تو آپ کے چینل سے اپنے ہندوستانی مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے سعودی حکومت سے اپنے تعلقات کو منقطع کرو اگر تم نے حج کر لیا ہے جو فرض ہے اور عمرہ کر لیا ہے تو ان کی تجارت میں مت جاؤ انہوں نے وہ پورا تجارت کا قصہ شروع کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو بلکل واضح ہے کہ وہاں پابندی ہے نان مسلمز کے جانے کی اس کے باوجود وہ گئیں لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ بغیر حجاب کے وہ عورت گئی مدینہ منورہ کے سامنے اس نے فوٹو کچھوائی اور آج یہاں کوئی بھی عالم دین بولنے کو تیار نہیں جبکہ سعودی عربیہ کا دستور یہ تھا کہ ریاض جو ان کا کاپیٹل ہے نہیں سعودی چھوڑ دیجئے مجھے یاد آگیا عدیب صاحب آپ کہہ رہے ہیں سوشما سوراج جب وزیر خارجہ تھی اور وہ ایران گئی تھی تو وہاں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ حجاب سے ہونے جا کر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سوشما سوراج ایک دیشنٹ لیڈی تھی ان کو یہ معلوم تھا کہ بھئی یہاں پر سر کو ڈھک کے جانا ہے بلکل اور وہ محذب لیڈی تھی یہ جو عورت گئی ہے اس نے صحیح کے حجاب نہیں کیا سر پر روبٹہ نہیں ڈالا اگر اتنی حمد ہے سمیتری ایرانی میں تو گردوارے جا کے دکھا دے پھر بتائیں گے سکھ لوگ کہ بے ذاتی کیسی چیز ہوتی ہے بے شرم ہے مسلمان یہاں کا اور یہاں کے مسلمان بھی خاموش ہیں مول بھی خاموش ہیں یہاں کا سوشما سوراج کی آبت کر رہے ہیں ہندوستان کی تہذیب رہی ہے اور یہ ایک عورت ہاں ہندوستان کا بھی ایک کلچر ہے یہ ہندوستان کے کلچر کو اس نے بدنام کیا اور سعودیوں سے تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ غلط ہے یہ کہنا کہ وہ اسلامی کی سٹیٹ ہے یہ جھوٹ ہے دھراہ سر جھوٹ ہے اور وہ جماعتیں جو وہاں سے پیسے لاتی ہیں ان جماعتوں کا بائیکارٹ ہونا چاہیے اور مجھے حیرت ہے کہ تلو دن سے اس کی تذوینیں آ رہی ہیں وہ خود ڈال لئی ہے وہ مسجد قبا بھی گئی وہ مدینہ منورہ کی مسجد میں بھی گئی وہ سارے ان مقامات میں گئی جبکہ وہ پورا علاقہ آج سے نہیں سیکھڑوں ساتھ سے اس بات کی وہ تھا کہ یہ بند کیا گیا تھا آپ نے اس کی اجازت دی اس کے بعد اس عورت میں اتنی تمیز نہیں تھی کہ وہ اپنے سر کو ڈھگ لیتی اگر اس میں حمد ہے تو کسی بھی گردوارے میں جا کے دکھا دیں ہم گردوارے جاتے ہیں آپ جاتے ہیں دنیا جاتی ہے ہم کو ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے ہم جب جاتے ہیں کسی بھی مندر میں کسی اہم شخصیت سے ملنے کے لیے تو احترام سے اس کے نیشے بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں میں جب شنکرہ چاریہ سے ملنے کے لیے گیا تو میں ان کے نیشے بیٹھا میرا قد نیشہ نہیں ہوا میں نے احترام کیا اس شخص کا اور میں یہاں بھی دیکھتا ہوں شاہی جامعہ مسجد میں بھی یہ اکثر جو عورتیں آتی ہیں باہر وہ بھی اپنا جو ہے وہ ڈھک لیکھتی ہیں میں تو آپ کے چینل کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو زیادہ زیادہ پھیلائیے اور سوال کیجئے ان عالم دین سے ان علوان سے جو سعودی عربیہ کے پیچھے گھومتے ہیں ان کو چاہیے کہ انہوں مانا کر دیں کہ ان سے تعلقات منقطع کریں میں میری سمجھ میں نہیں آیا میں سمجھا کہ شاید کہیں سے تو کوئی آواز اٹھے گی پوچھئے دیبند والوں سے پوچھئے ندیو والوں سے پوچھئے ان لوگوں سے اہل حدیث والوں سے پوچھئے جماعت اسلامی والوں سے کہ تمہیں کوئی شرم آئی ہے یا نہیں آئی ہے یا ابھی بھی لیڈری کرو گے مسلمان جماعتوں کے قیادت کرو گے ایسے ایسے اور ایسی خبیص قسم کے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں جو اعلانیاں جس نے یہاں ٹپل طلاق کا مسئلہ ہو یہاں جو بھی مسئلے ہوئے ہوں اس نے یہ کیا اور وہ وہاں جا کے اس طرح سے گھومی ہے اس نے کہا ریام ہم آ رہے ہیں دیکھیں ہمیں کون روکتا ہے اور لوگ خاموش ہیں اور یہی جب یہاں آئی گی اور کوئی فنکشن ہوگا یہ سب داری والے وہاں پہنچ جائیں گے یہ تمام چیزیں ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ میں آخری پہ وہی کیا لگ رہا ہے آپ کو کی جو جنگ ہے اس کا کیا انجام ہوگا کیا نتیجہ ہوگا یا کیا آپ چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کس طریقے سے لوگوں پہنچ چاہیے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ سے بہت لوگوں کے پوری دنیا کی سوچ بدلی ہے اور میں بہت خوش ہوں گا اگر یہ امریکن لوبی اور ویسٹن لوبی کو سبق سے مل جائے اور دنیا انشاء الگ ہو جائے تو دنیا پر سکون ہوگی یہ جو حالات ہیں کہ کبھی بغداد پہ اٹیک کبھی حفظان پہ اٹیک کبھی کہیں اٹیک صرف اپنے مخاصد کے لیے اور دعا کرنی چاہیے مسلمانوں کو ان لوگوں کے لیے نہیں جو شہید ہوئے ہیں ہمارا یقین ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں وہ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے دعا اس لیے کی جائے کہ اللہ ان مسلم حاکموں سے نجات دلائے اس قوم کو دنیا صدر جائے گی اس کے لیے صبح شام دعا کریں کہ ایسے منحوس لوگ حاکم نہ رہیں مسلمک ورڈ میں میں صرف یہی سمجھتا ہوں اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نجات دلال دے ہم کو ان حاکموں سے بلکل تو بہت بہت شکریہ محمد عدیب صاحب یہی کی جو اللہ کی راہ میں قطع ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں رسک دیا جاتا ہے یقینا جو شہید ہوئے ہیں تو ان کے لیے محمد عدیب صاحب کہنے دعا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو زندہ ہیں لیکن مردوں کے زندگی جی رہے ہیں ان سے نجات پیسے آسل ہو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے بہرحال دعا یہی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو اور جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے وہ رکے اور کسی نتیجے پر اس کا حل تلاش کر لیا جائے وہ کسی نتیجے پر پہنچے بہرحال کیا ہوگا ہم دیکھیں گے خود بل شکریہ